کانگریس صدر جی امیر، رمن برا اور دیگر لیڈران کو شیخ پورا بڑھگام احتجاجی مظاہرین سے ہمدردی کا سفر پولیس نے ادھورا چھوڑ دیا کانگریس لیڈران نے سرکار کے فیصلے پر کیا ناراضگی کا اظہار گزشتہ دنوں سے پنڈت مہاجرین و ملازمین کا احجاج باہر میں روز میں ہوا داخل جنوبی کشمیر سے سیر حمدان منسپل کمیٹی کے چیئرمن نے اپنے ساتھیوں سمیت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت کا کیا اعلان بی ڈی پی صدر اور جنرل سیکریٹی نے ان لیڈران کا کیا خیر مقدم محبوبہ مفتی نے ذرائع ابلا کے نمائدوں سے کی بات کہا اپنے ملازمین کو نکال کر بینو ریاست سے دیگر لوگوں کو ریکروٹ کرنے میں شامل کرنے کا ہے منصوبہ بی ڈی پی جب بھی جمہوری اقتدار کو میدان میں دیکھے گی انتخابات میں حصہ لے گی تاکہ آر ایسس اور بی جی پی کے لیے میدان کھولانا چھوڑ دیا جائے بی جی پی پر کیے تیکھے وار کہا کئی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پرائیم انسٹر کے شاید خاموشی کے باوجود مسلمانوں کو توڑنے میں لگے ہیں شمالی کشمیر کے زلہ بانی پورا میں محکم پولیس میں تائنات نیا نبیلہ دولہ سڑک حادثے میں جام بہک محکم پولیس میں تائنات پولیس جوان نماز فجر کی ادائیگی کے لیے شادی کے چوتھے روز مسجد شریف کی طرف ہو رہا تھا روانہ کہ اچانک ٹینکر نے ٹکر مار دی کازی گنڈ میں بی ایس اپ اہلکار کرٹ لگنے سے ہلاک جبکہ سی آر پی ایف کا اہلکار جل کا دورہ پڑھنے سے جام بہک ادھر برنحال سکول کا انتہائی ہونہار طالب علم راول پورا سری نگر میں بار میں جماعت کے طالب علم مانسٹر بارک محبوب راتر چل بسا برنحال سکول منیجمنٹ نے کیا تاجزت کا اظہار کال برنحال سکول رہے گا بند اور وادی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام گلمک کی افروت پہاڑیوں میں دوران شب تازہ برباری جبکہ وادی کے دیگر علاقوں میں حالکی بارشیں ہوئی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گھرچ چمک کے ساتھ ساتھ بارشیں متوقع چوبیس میہ کی دوپہر سے موسم میں بہتری انتیس میہ تک مجموعی طور پر موسم خوشک رہنے کی پیش گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گراؤنڈ ریپورٹ کے آج کے شمارے میں اپنے میز بانتا جمع الاسلام کا سرین اگر سٹیڈیو سے آپ تک پیار بڑا سلام پہنچے جمع کشمیر ملک بر اور دنیا بر کی تازہ ترین ریپورٹ ہیں آپ اس ٹیلی کاسٹ کو براہی راست ٹیلیویجن چینل کے ساتھ ساتھ انسٹا یوٹیوب ٹیویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے عالمی سطح پر بیک وقت دیکھ رہے ہیں خبروں کی شروعات کرتے ہیں احتجازی ملازمین کے لئے بلاخر خوش خبری آئی ناظر جمع کشمیر میں رہبری زراد رہبری جنگلات اور باقی ڈپارٹمنٹوں کے لئے سابق سرکار نے جس میں سپورٹس کامسل بھی شامل ہے رہبری کھیل یا نیشنل یوٹ کوپس کے طرف سے احتجازی مظہاریوں کا سرسرہ آج تیسری روز لگاتار جاری رہا جمع کلگام شرین اگر اور متعدد علاقوں میں آج بھی احتجازی مظہاری نے کہا پانچ سال کا وقت کیا ہم نے یوں ہی گوا دیا ہم نے کیا سرکار کو یہ پانچ سال نہیں دیے تاکہ اگست میں رہبری زراد رہبری جنگلات اور باقی سکیموں کے تحت لگنے والے ان ملازمین کی تقروریاں جو ہیں انہیں باقاعدہ طور پر اب ریگولرائی سمجھا جا سکتا تھا سلاب جو احتجاز کا آیا تھا شرین اگر کی پریس کالنی سے نکل کر متعدد علاقوں میں بوکھڑتال پر بھی بیٹھے تھے اور احتجاز کے دوران نہ صرف سرین اگر بلکہ جمہو میں بھی احتجازی مظہارے ہوئے جمہو میں بارتیا جنتہ پارٹی کے متعدد لیڈرشپ نے کہا کہ اس آرڈر کو ابھی ہم نے نہیں دیکھا اور یہ آرڈر نہیں ہو سکتا ہے جمہو سے تازہ تصویروں کے بعد رویندر رینہ نے ذرائع بلا کے نمائنوں کو بتایا ایسا کوئی آرڈر حاصل نہیں کیا جا سکا اور نہ ہم نے دیکھا تاہم کیا جمہو کشمیر میں آرزی ملازمین کو تظلیل کا اتنا حق ہے کہ آرزی ملازم کو جب آپ رکھتے ہیں جب آپ چاہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ سرویس سیلیکشن بورڈ اور رولز ریگلیشن کے مطابق اس وقت کے کابینہ کے فیصلے کی روح سے ان ملازمین کو یہ افتخار حاصل ہوا کہ وہ سرکاری ملازم ہو گئے کئی ایک کی شادیاں ابھی تک نہیں ہوئی بلکہ نبے پرسن سے زائد ملازمین کے بچے بھی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہ خبر آنے تک خدا نہ خواستہ کئی ملازمین کے دل براشتہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور کئی ملازمین نے کہا تھا کہ وہ ذہنی کفت کے شکار ہو چکے ہیں اور کئی کو موقع پری اسپتالوں میں چک اپ کے لیے بھی جانا پڑا اگر یہ مزاک تھا اگر یہ آرڈر گلت تھا تو سرکار اس پہلے پیش سے کاروائی کا آگاز کیونہی کرے گی جہاں سے یہ آرڈر نامہ آیا تھا کیونکہ رویندر رینہ نے بابانگ دہل کہا کہ ایسا کوئی آرڈر نہیں آیا ذرا سرکار کا ٹویٹ دکھائے گا سرکار نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا ہم کلیر کرتے ہیں جمع کشمیر سرکار کے بعد ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے جس میں ان ملازمین کو برطرف ڈس انگیج یا الگ کیا جائے گا جس میں رہبری کھیل رہبری جنگلات اور ان وائی سی نیشنل یوت کوپ سکیم کے تحت ان ملازمین کی برطرفی کے احکامات تقریباً طریقے سے سلیکے سے اور تمیز کے ساتھ ہی انہیں رخصت کرنے کا منصوبہ کس خبر رسائے ادارے نے شروع کیا تھا کیا سرکار کو یہ دھنک تک نہیں لگی یہ ادارہ کس طرف سے اور کس نے یہ پہلے خبر بریکی جس میں اس ملازمین کو مظاہرے کرنے پڑے اگر یہ خبر غلط تھی تو پہلے دن کے احتجاج کے بعد سرکار نے فوری طور پر ٹیویٹ کیوں نہیں کیا اگر یہ خبر غلط تھی تو جمہو کے احتجاجی مظاہروں میں ربندر رینا بھارتیا جنتہ پارٹی تنظیم کے صدر ہیں وہ سرکار میں نہیں ہیں لیکن لیپ نیٹ گوونر اور مرکز میں بھارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار ہیں بہرحال یہ ساری قیاس آرائیاں اس وقت ختم ہوئی جب سرکار نے تمام تر شبہات کو مقمل طور پر خطے میں نلاتے ہوئے کہا کہ اب سرکار کے پاس ان ملازمین کو نکالنے برطرف کرنے ڈس انگیج کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور بڑی مبارک بادی ہماری طرف سے بھی تمام ملازمین کو جنہوں نے پانچ سال کا وقت محنت مشقت اور اس کے بعد ان جنگرنگ میں سبز سونے کی لوٹ خصوط کو بچانے کے لئے کھیل کے میدانوں میں نیشنل انسٹیوٹ آف سپورٹس کی ڈگریان حاصل کرنے کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹوں میں ڈپلومہ اور ڈگریان کرنے کے بعد انہوں نے اپنے فرائض تندہی سے انجام دیئے لیکن سرکار نے انہیں ذہنی کوفت کا مریض بنا دیا اور نہ جانے خدا نہ خاصتہ کئی ملازمین کے گھروں پر بڑے مشکلات بڑے ماحول کو بھی ہم نے چار دنوں کے دوران دیکھا کئی رشتیو میں تلخیاں پیدا ہوئی جس رہبر زرات رہبر جنگلات رہبر خیل مرد نے شادی کی یا عورت کی شادی ہوئی خدا نہ خاصتہ اس کے مائکے یا سسرال والے جب یہ خبر سنتے ہیں کہ انہیں ڈس انگیج کیا جاتا ہے تو رشتیو میں تلخیاں بھی قریباً ارتالیس گھنٹے تک پیدا ہوئی یہ ساری تلخیاں اس وقت ختم ہوئی اب سرکار نے اعلان کیا لیکن سرکار کے اس اعلان کے پیچھے کیا کچھ ہوا جا سکتا ہے محبوبہ مفتی نے پہلا ٹویٹ کیا اس کے بعد تمام پارٹی کے لیڈران نے بھی ٹویٹ کے ذریعے سے سرکار کو ہوش کے ناخل لینے کا مشورہ دیا اور کہا کہ مرکز نے جمع کشمیر میں کہیں ایسا تو نہیں کہ سروس سیلیکشن بورڈ اور پابلک سروس کمیشن کو جو نئی نوٹفیکشن نکالنے کے بعد یہاں کے ملازمین کے ساتھ ساتھ یہاں کے امیدواروں ایسپرنٹس کے ساتھ ساتھ بیرون ریاست کے ملازمین کو بھی یہاں پر بھرتی کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے بہرحال یہ سیاسی بیان بازیاں ہیں اور سیاسی بیان بازیوں میں آج کہیں نہ کہیں رمیدہ رہنہ سے لے کر محبوبہ مفتی تقریبی اپنی بات رکھی لیکن سرکار نے بلاکر اٹھالیس گھنٹے کے بعد خاموشی توڑی اور اب ٹویٹ کے ذریعے یہ اطلاع دی گئی کہ رہبر جنگلات رہبر کھیل رہبر زیرات ان تمام ملازمین کو جو دوہزار سترہ کے اس وقت کے کابین آرڈر کی روح سے سرکاری ملازم ہوئے تھے ایک بار پھر آپ کو ملازمت برقرار رکھنے پر ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بات ہو ناظرین کشمیری پنڈت مہاجرین کا اب احتجاج جو ہے وہ بھارمے روز میں داخل ہوا احتجاج کی نوبت کیوں آئی کیونکہ راہ البت ساکن شکپورہ بڑھگام اور ان کی سرکاری ملازمت کا دفتر جو تھا وہ ریوینیو آفیس چارڈورہ میں تھا اچانک گولی چلی اور دفتر میں موقع پر ہی وہ گولیوں میں لہو لہان اسپطال پہنچ کر دم توڑ بیٹھا اس کے بعد متعدد سیول سوسائٹی مین سٹریم پارٹیوں اور تمام تبقوں نے اس حملے کی زبردست الفاظ میں مذہمت کی وقت گزرتا گیا کانگریس پارٹی نے وسو انت تک جا کر تازیت کا اظہار کیا لیکن آج ان کا پروگرام جو تھا وہ شیخ پورا بڑگام میں احتجاجی مظہرین اور ملازمین سے ہمدردی کا اظہار کرنا تھا لیکن ایسا نہیں ہو پایا ناظر عموماً اس طرح کے پروگرام آپ کو عموماً اس وقت جب جب کشمیر میں عوامی سرکاریں ہوتی ہیں تو اس وقت جو لوگ الیکٹرول پروسس میں یقین نہیں رکھتے ہیں اس طرح کے پروگرام دیے جاتے تھے انہیں کئی جگہوں پر نہ جانے روکا جاتا تھا جانے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا لیکن کانگریس پارٹی کے لیڈران جن میں صدر محترم گلام احمد میر اور ورکنگ پریزیڈنٹ رحمان بلہ جنرل سیکرٹری سنندر سنگھ چونی سمیت سینئر لیڈران مشتاقمت وغیرہ بھی موجود تھے ان کے مطابق انہیں پولیس نے یا انتظامیہ نے شیخ پورا میں اظہار ہمدردی اور تازیت کے لیے آگے جانے کی اجازت تک نہیں دی اس موقع پر سیاسی رہنماؤں نے کانگریس پارٹی کے حوالے سے اس پروگرام کے حوالے سے اور سرکار کے اس فیصلے پر زبردست برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے میں جمہور سے چل کے میر صاحب کے دیکھ سب ہے ہم سب لوگ ہر ایک کیمپو جتنے بھی منیارٹیز ہیں اور جس تک سے ارسپیکٹیو آف کارس کریڈ کلنگ یہاں پہ ہو رہی ہے ٹارگٹنگ کلنگ یہاں پہ لوگوں کی پرشانی یہاں پہ ایک موقع ہمیں فیڈبیک مل پہ تاکہ نیشنل لیول پہ ان اشیو کو ہم آئیلائٹ کر سکے اور یہاں کے لوگ ہیں اپنے لوگ ہیں اگر ہم اپنے لوگوں سے نہیں مل پائے میں سمجھتا ہوں باج با کے جب ہم کیمپو پہ ہمیں یہاں پہ گئے ہمیں تو ہم بھی ریویڈیو منسٹری یہاں پہ رہے لیکن لوگ بولتے ہیں کہ جناب وہ منمول سنگھ جی کی سرکار تھے جنہوں نے ان پندرد کمینیٹی کے دکھ درد کو سمجھا آئے جڑکی بنا کے دے دیا ویسو ہے شیخ و راہا حال ہے وہ بنا دیئے پیکج کا جو چھے زار کی نوکری یہ پوری وہ بھی امپلیمنٹ نہیں کر پہ اور وہاں پہ اس کے رہتے بنمول سنگی کے سرکار کے جو پرانی سرکار تھیں کہیں بھی ایسا حاصل نہیں ہوا تھا کہ کسی تعلیمی دارے کے اندر جیسے جنگتے لوگوں کی شادت ہو اب ریویڈیو کمپلیکس جو نائے تصیل دار کے دفتر میں راہل پڑکی شادت یہاں پہ ہوئی تو یہ جو دعوے یہاں پہ کرتے تھے کہ پرندہ بھی پرنی مار سکے گا اور لوگ آج ڈر کے بول پہ ہیں سارے جگہ پہ ہمیں لوگوں کو ہمیں نارمل سی چاہیے پیسفل مول چاہیے اور کنجینل اٹماس پر ایساہ بھائی چارے کی طاقتوں کو مضبوط کرنا یہ سمیں سمیں کی پکار ہے تو اگر بھاگجپا کے لوگ شیخ پورا میں جا سکتے ہیں ان کو فیلیسیٹیٹ کیا جاتا ہے جنوبی کشمیر سے متدد سیاسی کارکنوں اور سیر حمدان منسپل کمیٹی کے عدداروں نے آج سرینگر آ کر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا واضح رہے کہ کوئی جن پہلے سنٹرل کشمیر سرینگر کے سنوار کانشونسی سے اور اسے قبل شمالی کشمیر کے متدد علاقوں سے اہم سیاسی رہنماؤں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی سننگر کے سرکاری دفتر میں آج جنرل سیکریٹی صدر ترجمان اعلی جسٹرک پریزیڈنٹ اور باقی سیاسی رہنماؤں کی موجودگی میں ان افراد نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس موقع پر ذراعبلا کے نمائنوں سے بات چیت کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے چار اگز دوہزار انیس سے پہلے اور اس کے بعد جو اپنی مسلسل سیاسی پرامن اور جمہوری جنگ کو جاری رکھا ہوا ہے یہی وجہ ہے شہرگام قصباجات میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لئے یوہ میں پذیرائی اور مقبولیت بڑھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی سیر حمدان سے نکل کر دیو سر اور متعدد علاقوں میں بہت ساری اہم شخصیات پی ڈی پی میں شامل ہو سکتی ہے کالزلہ بانڈی پورا ہیڈکوارٹر سے تقریبا سو کے قریب اہم شخصیات جو ہے پی ڈی پی میں شامل ہو سکتی ہے بعد میں ذراعہ بلاک کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے پی ڈی پی سپریمو ساپک وزیر علا محبوبہ مفتی نے جمہور کشمیر کے حوالے سے بھی بات چیت کی اور ملازمین کے حوالے سے انہوں نے سنسنیس کیس انکشاف کیا انہوں نے کہا کئی ایسا تو نہیں اپنے ملازمین کو برخواست کر کے جو مشتر کا نوٹفیکیشن سرکاری دفاتروں سے نکلے گی اس میں آرنڈیا لیول پر ریکریوٹمنٹ کا سوچ رکھ رہے ہوں لوگ انہوں نے کہا مدیہ پردیش پر کیا کچھ ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ کئی سیاہ ریاستوں جن میں گجرات اتر پردیش آسام یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اس پر خاموشکم ہے گجرات موڈل کو ہم اچھے سے جانتے ہیں اور تاریخ سے نابلد نہیں ہے یوپی اتر پردیش کا ذکر کرتے ہیں انہیں کہا وہاں پر صورتحال کیا کچھ کہہ رہی ہے ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں آسام موڈل کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا انہیں کہا کہ گزشتہ دنوں جس وقت آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے کہ اس نے اپنا نام کسی خاص مذہب کے ساتھ جوڑ کر بتایا اسے پیٹ پیٹ کر جام بہک کر دیا گیا محبوبہ مفتی نے دعویٰ کیا چند چیف منسٹرز جن کا تعلق مختلف ریاستوں سے ہے وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو حراسہ کرنے ڈھرانے دمکانے یہاں تک کہ مسیبتوں میں ڈالنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں کیا وزیر عظم کی موجودگی میں یہ چیزیں چل رہی ہیں تو وہ خاموش کیوں ہیں متجد باتوں کا بھی اور سوالوں کا بھی جواب پیٹ پی سپریم نے کچھ اس طرح سے دیا ایک سنسٹر ڈیزائن جمہو کشمیر کی جو تین سو ستر خصوصی پوزیشن ختم کرنے کا مقصد اب سامنے نظر آ رہا ہے جس کا یہ جو لوگ پچھلے پانچ سال سے چاہے وہ رہبری زراعت رہبری جنگلات یا رہبری کھیل یا ایون این وائسی والے تو اس ہی کی زیادہ ٹائم سے کام کر رہے تھے تو ان کو اس طرح سے اس وقت نوکریوں سے نکال کے اس کو ایس ایز آر بی کو ریکومنٹ کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہمارا پہلے ہمارا پی آر سی ہوتا تھا کہ صرف یہاں جمہو کشمیر کے لوگ ہی اپلائے کر سکتے تھے اب اس کو دوبارہ ریفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک سے جو ہیں جو نوکل سے وہ اپلائے کریں گے اور جو ہمارے اپنے بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ بے روزگار سے محروم ہو جائیں گے یہ ہمیں پتا ہے یہ روزگار سے محروم ہو جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں پٹی سیون سے پہلے جو حالات ہمارے ملک میں ہوئے تھے جس میں ہندو مسلمان کو وہ انگریزو نے لڑایا تھا آج انگریزو کا کام بی جے پی کے لوگ کر رہے ہیں ان کے چیف منسٹر کر رہے ہیں ان کے منسٹر کر رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پرائیم میسٹر ہیں جو پورے ملک کے پرائیم میسٹر ہیں جو ہندو کے پرائیم میسٹر ہیں مسلمانوں کے ہیں سکھوں کے ہیں وہ بلکل خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں اور ان کی خاموشی کا مقصد جو ان کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ خاموشی کا مقصد ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سب ٹھیک کر رہے ہیں پورا ملک جو ہے وہ آئین پہ نہیں چلتا ہے ناظرین دو اہم خبریں ہیں شمالی کشمیر کے سنبل شادی پورا علاقے میں آج علل صبح اس وقت غم و علم کی لہر دوڑ گئی جب علاقے شمالی کشمیر کے زلہ بانڈی پورا کے شادی پورا علاقے میں پیر کی علل صبح نیا نویلہ دولہ ایک سڑک حادثے میں عبدی نیند سو گیا اطلاعات کے مطابق بانڈی پورا کے شادی پورا علاقے میں پیر کی علل صبح ایک نوجوان مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لئے جا رہا تھا کہ اچانک ایک تیل کا ٹینکر آ کر اس کے ساتھ ٹکرایا جس کے نجی جی میں وہ خون میں لطپد شدید طور پر زخمی ہوا زخمی نوجوان کو متوفی کے شناخت فرحاد علی ولد حیدر علی ساکن شادی پورا کے بطور ہوئی جو جمع کشمیر پولیس میں نوکلی کرتا تھا جس کی شادی خانہ آبادی محض چار روز قبل انجام پذیر ہوئی تھی داری ایسنا پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی یưỡی ڈ dist dist Lord ڈ خنی نوکل نیماز ے رگے ڈ نوکل چند 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 ہفتت تی چند میں حال ٹک ٹہہہہہہہہ ٹک میرا ہو کیا ڑا راول پورا سری نگر سے بھی آج علل صبح اچھی خبر نہیں آئی اور علاقے میں نوجوان طالب علم بارک کی موت واقعہ ہونے کے بعد برنہر سکول منیجمنٹ نے فوری طور پر سکول منیجمنٹ کی طرف سے نماز جنازہ کی ادائیگی میں شرکت کی ماسٹر بارک برنہر سکول کا طالب علم تھا اور اچانک آج صبح اپنے گھر میں انتقال کر گیا بار میں کلاس کا یہ طالب علم آج علل صبح راول پورا سنگر میں اچانک اپنے گھر پر انتقال کر گیا اسکول انتظامے نے بارک کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا اور کل چوبیس تاریخ کو برنہر سکول نے اپنے ہونہر طالب علم کی جدائی کے گھم میں سکول کو بند رکھا ہے ادھر ڈیکٹر سکول ایڈوکیشن ڈاکٹر تصدق میر سمیت تعلیم ڈپارٹمنٹ سے منسلک اہم اہدداروں نے بارک کے انتقال پر زبردست صدمے کا اظہار کیا واضح رہے کہ ماسٹر بارک محبوب راتر کے انتقال کے قبل یہ خبر آئی تھی کہ بارویں جماعت سیکشن سی میں یہ تعلیم پڑھ رہا تھا اور اس سے سکولرشپ کے ساتھ اب یونائٹڈ سٹیٹس میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جا سکتا تھا لیکن اچانک انتقال سے پورے راول پورا اور سکول انتظامیہ میں غم علم کی لہر دوڑ گئی ہے اور نازدر شمالی کشمیر کے گلمرگ علاقے سے اطلاع ہے کہ بیٹی رات میں ہلکی برباری ہوئی جبکہ اس برباری سے سیاہ لطف اندوز ہوتے نظر آئے اس علاقے سے ہمارے نمائدے نے اطلاع دی ہے کہ کشمیر کے گلمرگ علاقے میں تازہ برباری سے تصویروں میں آپ دیکھ پائیں گے تازہ برباری اور بارشوں کا سلسلہ جاری رہا وادیہ کشمیر کے مشہور سیہاتی مقام گلمرگ کی افروٹ پہاڑیوں میں دورانی شب تازہ برباری ہوئی جبکہ وادی کے دیگر علاقوں میں ہلکی بارشیں ہوئی محکم موسمیات نے اطلاع یہ بھی دی ہے کہ آئندہ چوبیس گنٹوں کے دوران کہیں کہیں گھر جمت کے ساتھ بارشیں متبقو ہے چوبیس میں کی دوپہر سے موسم میں بہتری واقعہ ہونا شروع ہوگی اور پھر انتیس میں تک موسم مجموعی طور پر خوشک رہنے کا امکان ہے ادھر وادی میں ہلکی بارشوں کے باوجود شبانہ درجہ رارت میں مزید اضافہ ہوا آج پانچ بجے سہ پہر کے قریب سرنگر شہر اور متعدد علاقوں میں ہلکی بارشیں ایک بار پھر ہوئیں اور اب ناظرین مکمل خلاص آپ تک پہنچاؤں گا کہ زلہ بھارہ ملا میں آج پولیس چیپ نے زلہ کے پولیس چیپ نے پریس کون سے خطاب کیا اور گرفتاریاں بھی اس موقع پر کی گئی تفصیلات کے مطابق بارہ ملا میں سر پنچ کی ہلاکت میں ملوث چار افراد کی گرفتاری عمل ملائی گئی پولیس زائد از ایک ماہ قبل شمالی کشمیر کے گوشبک پٹن علاقے میں مقامی سر پنچ کی ہلاکت میں ملوث تین ملٹنٹو اور ایک ملٹنٹو کے اعنتکار کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا بتا دیں کہ گوشبک پٹن میں پندرہ اپریل کو ناملوم بندوق برداروں نے منظور احمد نامی ایک سر پنچ کو ہلاک کر دیا پولیس ترجمہ نے پیر کو اپنے ایک تفصیلات میں فرام کرتے ہوئے کہا گوشبک پٹن میں پندرہ فروری کو منظور احمد بنگرو نامی سر پنچ کی ملٹنٹو کے ہاتھوں ہلاکت کے سسلے میں تحقیقات کے دوران ملٹنسی سے وابستہ مختلف سرگرمی میں ملوث ہونے کی مصدقہ اطلاع موصل ہونے کے بعد گوشبک سے ہی تعلق رکھنے والے تین افراد کو گرفتار کیا گیا انہوں نے گرفتار شدگان کی شناخ نور محمد یتو ولد گلام حسن یتو محمد رفیق پرے ولد محمد اکبر پرے اور عاشق حسین پرے ولد عبد الرحمان پرے کے بطور کی بیان میں کہا گیا کہ تحقیقات کے دوران ان تین افراد نے انکشاب کیا کہ محمد ابزلون نامی لشکر تویبہ سے وابستہ ایک ملٹنٹ ایانتکار کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں جو اس وقت عدالتی حراست میں ہیں ترجمہ نے بتایا کہ ابزلون نے اپنے قریبی ساتھی نور محمد یتو کو اپنے ہی علاقے کے دو نوجوانوں کو ملٹنٹو کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے تیار کرنے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ نور محمد نے اس زمن میں محمد رفیق پرے اور عاشق حسین پرے کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور انہیں بندوق اٹھانے کے لیے تیار کیا بیان میں کہا گیا کہ بعد ازاں نور محمد نے دونوں محمد رفیق اور عاشق حسین اور اپنے برادر نصبتی مہراج الدین ڈار ساکن باراملہ اور ساکن گنڈ جہانگیر حاجن بانڈی پورا کے ساتھ جا کر ذاتی طور پر محمد ابزلون کو ملنے کی ہدایت جاری کی بیان کے مطابق یہ تینوں ابزلون سے ملے جس نے ان کو مختلف کام سونپے پولیس نے بتایا کہ کچھ دنوں کے بعد ابزلون نے مہراج الدین ڈار کے ذریعے نور محمد کو محمد رفیق اور عاشق حسین کے لیے اسلحہ و گولہ بارود بھی بھیجا جس میں دو پسٹول دو ہینڈ کرنیٹ اور دو میکزین شامل ہیں انہوں نے کہا کہ اسلحہ و گولہ بارود بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے علاقے کے سیاست سے وابستہ لوگوں خاص کر پنچوں اور سرپنچوں کو مارنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی پندرہ اپریل کو پچھلے مہینے جب مائر امزان کی دوران ایک سرپنچ کو جو ہے انہوں نے گولی مار کر ان کو مار دیا تھا اور ان کی باڈی پھر جو چندرہامہ کے اورچرٹس ہیں اس میں ہمیں برامد ہوئی اس کے بعد ہماری انویسٹیگیشنز اس میں سٹارٹ ہوئیں اور جو ہماری ہومنٹ اور ٹیکنٹ لیڈز آئی ہمارے پاس اس کی بیسے پہ ہم نے ایک بہت ہی میٹیکلیس انویسٹیگیشن اس میں سٹارٹ کی کافی ٹائم ہم کو لگا حالات حضرہ پہ مبنی پروگرام گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ سری نگر سٹوڈیو سے اپنے میز بان تجمع اسلام کے ساتھ مکمل ہوا چاہتا ہے اللہ حافظ بابایان